پروفیسر مہر پروفیسر جہاز میں آپ کی بیل دینے ہی والا تھا تو آپ نے سیڈنلی مجھے گندے پہ شاک لگا مجھے میں آپ کے پاس ایک بہت ضروری کام سے آیا تھا بولو وہ ایسا ہے کہ پرنسیپل صاحب نے آپ کو کوچنگ کے لیے جو ہے وہ نامدد کیا ہے پروفیسر مہر جب میں کوچنگ کرتا تھا اس وقت میری بیوی زندہ تھی پروفیسر جہاز کیا آپ کی بیوی آپ کو کوچنگ سکھاتی تھی نو پروفیسر مہر نو آپ کو پتہ ہے میری بیوی کے ساتھ میرا من تھا اب میرا من نہیں رہا اب آپ سکھائیں کوچنگ کریں پروفیسر بائدہوے آپ کہاں سے آرہے ہیں ابھی کھانا کھا کر آرہا ہوں اب پھر بھوگ لگ گیا آؤ آپ کو کھانا کھلاتا ہوں نہیں کھانا آپ کھائیے گا اور میں چائے پیوں گا موسیقی 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 یار آپ کو پتا ہے میں دل کا مریض ہوں مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا پھر آپ کو پتا میں دل کا مریض ہوں حواجاز ایسی بات مت کرنا ایک ہی تو میرے دوست ہو دیکھو ہارٹ اٹیک ہو تمہارے دشمنوں کو تو میں پتا کہ ایک پل بھی تمہیں نہ دیکھو تو مجھے چین نہیں آتا بہتے ہوئے تم کیا کر رہے تھے پیٹ کام کرنے کی ایکسسائز کر رہا تھا اوہ میں تمہیں کرواتا ہوں تو کیسے کرتے ہیں اے ایسے کرتے ہیں اے ایسے ایسے لیٹو میں تھک گیا ہوں اے آپ ایسے لیٹو ایسے لیٹو مجھے سانس ہر گیا کیا آپ کی بچوں جیسی ہر گتے ہیں یہ لگ آپ کا بھی بچپنا گیا نہیں خان جی لگا دی ہے نا جی جی لگا دی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے دو دن کی چھوٹی ہے بھی فکر ہو جاؤ لگا دی ہے اسلام علیکم سر سر دو چھوٹیاں چاہیے تھے ایکسرا اوہ نو آپ کو ایکسرا چھوٹیاں نہیں مل سکتی کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا میچ ہے اور اب آپ کا پروفیسر کوچ میں نہیں رہا آپ کا کوچ پروفیسر میہر صاحب ہے آپ جا کر بیٹا اس سے ملیں سر دو چھوٹیاں چاہیے تھے ایسا سلام علیکم سر ایسا کون سر سر میں جاہز صاحب کا بھائی بات کر رہا ہوں جی جی میرے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہویا ان کی ٹہت ہو گئی ہے کہ جہاں صاحب اس دنیا سے لقصت ہو چکے ہیں ہوسی خوابہ اوشین اسلام علیکم سر سر اسلام علیکم سر آپ کا میسیج پڑھا تھا جی جی میں نے میسیج کیا تھا آپ کو باقی ٹیم کہا ہے آپ کی جی سر وہ آ رہے ہیں جشان اور حسن ان کی بائی خراب ہوئی تھی وہ آ گئے سر ٹھیک ہے آپ انہیں لے کر جلدی آؤ پیکٹس کریں یہاں کریں گاڑی کو یہاں پہ خراب ہونا تھا ٹھیکٹس انسان جگہ ہے ابے تھککہ لگا سامنے پلیس والا کھڑا اور ہمارے پاس گاڑی کے کاغذات بھی نہیں ہیں ابے چلی یار اندر بلا رہے ہیں اندر یہاں کیا کر رہے ہیں تو ابھی یار وہ میرے بیچے سے ابے چھوڑ یار اندر بلا رہے ہیں آجو یار کتنی دیر لگا دیا سر انتظار کر رہے ہیں آجو یہ آپ کی مکمل ٹیم تو نہیں ہے نہیں صرف دو لڑکے ابھی آ رہے ہیں اچھا دو لڑکے ابھی پیچھے ہیں اچھا ایسا کرو میرا کوٹ لے کے آؤ سامنے ہیں اور شروع کرو اپنی ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں گے اور آپ کو جلزی سے ہری آپ ٹائم بہت کام رہے ہیں سر وہ ہمیں اجاد سر کی موت کا بہت دکھ ہے بہت افسوس بہت ناک بات ہے اللہ کی مدری ہے جی سر آپ ایسے کریں آپ تیاری کریں انشاءاللہ اور میں بھی آگا ہوں ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ایسا ہے کہ تین لوگ آپ اور تین لوگ آپ وہ کھڑھے اسے بھلاو جشان جشان سر میں بلاتا ہوں ابھی کوئی بات نہیں آپ کھڑے ہو ایسا ہے کہ یہ تھرڈیر کی کلاس ہے اور انہوں نے کافی جانتے ہیں اس بارے میں ٹھیک ہے ان کی رحصل کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے بیٹا آپ لوگ جائیں اور انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویک جوہنا آپ آئیں اوکی سر خدا پس ٹھیک ہے سر جی خلا حسن ایک منو پکنا آئیتا شان آجا یار گیم کھیلیں آب اچھا آج آپ نے جم کے کھیلنا ہے اور گیم کے ساتھ بے انصاف ہی نہیں ہونی چاہیے جی سر اور یہ میچ ہر حال میں ہمارے کالیج کے لیے جیت ہونا چاہیے جی سر خیق ہے میں چلتا ہوں اور ضرورت ہو تو مجھے کمرے سے آواز دے دینا جیسر موسیقی 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 آآآآآآآآ″ اسند اسنب کو آپ کیفت کیا متنید جیشان جیشان کاغ دوں جیشان جیشان مجھے تو اسے بہت دار لگ رہا یا کچھنا ڈائی ہو گیا جیشان جیشان کیوں ہو گیا یا جیشان اجاز سر آپ آپ تو مر چکے تھے نا میں تمہارا سوچ ہوں اور تمہاری گیم دیکھنے آیا ہوں یہ کہ ہر حال میں تم لوگوں نے جیتنی ہے میرے دوستوں کے بھوتوں نے کھال مار دیا ہے کہا ہے بھوت مار سکون لیا ہے یہ بھوت ہے وہ بھوت ہے وہ بھوت ہے کچھ لگا بھوت وہ ہے کوئی بھوت نہیں آیا کہاں آپرا ہے چلہ گیا وہ میرے دوستوں کی مدد کرو وہ مصیبت میں ہیں محمد انہوں نے دکھائی دے رہا کہاں آیا بھوت ہے کدھ رہے چلو نا میں آپ کو دکھاؤں سرک اتھر ہی تو تھے میرے دوست بیٹے کیا ہوا آپ نہیں نہیں تو آپ کے دوست کہیں نہیں وہ میرے پاس چلے گئے ہیں ہم لے گئے ان کو سر کوئی بات نہیں آپ ڈیوٹی کریں وہم تھا ان کا ایک بٹکی ہوئی روح وہ کہہ رہے تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کا ایک خوف تھا آپ آؤ آپ کو پالکلاتے ہیں کیسے پرشانی ہوگی آپ کے دوست کو دنے آجو جب آپ گھر پسلی کریں جاگے برا خیال انسان کو وہم میں ڈال دیتا ہے اس لیے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے